موسیقی یہ ہے سنگر میڈیا گروپ کی افیشل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ہان لائن پیش ہے مقبوضہ بلوستان میں انسان یکوک سورتال کی تازہ ترین ریپورٹ اس ہفتے بلوستان میں انسان یکوک کی سنگین کلافرزیاں فوجی آپریشنز، جبری گمشدگیاں، گھروں کی لوٹ مار اسکولوں فر فورسز کے قبضے، نخل مکانی، نئی فوجی چوکیوں کا خیام میڈیا فربندش اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین صورتال کیا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے سنگر ویڈیو ریپورٹ سیریز کی 49 ہوئی قسط مئی 2019 کے مئنے کا دوسرا آفتہ یعنی 8 مئی سے لے کر 14 مئی کا حاصل کردہ آداد و شمار اس ریپورٹ کے آداد و شمار بلوستان کے سنسا شدہ فرنٹ میڈیا سنگر میڈیا گروپ، سوشل میڈیا لافتہ افراد کے لکھانا اور مصدقہ مقامی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں بلوستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان آداد و شمار کی صرف ایک فیصد پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے سب سے پہلے پیش ہے 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک کی مجموعی ریپورٹ 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک ٹوٹل چے فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک ٹوٹل پانچ افراد کی جبریگن شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک چے لاشوں کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک سکرٹی فورسز کے آتوں ٹوٹل چے گھروں میں لوٹ مارکے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک سکرٹی فورسز کے ٹارچرسل سے ایک لاپتہ شخص کی ریایی ریپورٹ ہوئی تھی یہ تیس ہفتے کی مجموعی ریپورٹ جبکہ پیش قدمت ہے ہر دن کا تفصیلی آداد و شمار جو روز نامچہ کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے آٹھ مئی کو اب چوکی میں ایک پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئی تھی آٹھ مئی کو سیکیورٹی فورسز کے آتوں ایک نوجوان کی جبرگم شدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت مقبول ولد مرہو ماسٹر یارجان محمد اسنی کے نام سے ہو گئی تھی مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ مقبول بنیادی طور پر مشکے کا ریائشی ہے جہاں روز روز آپریشنز اور آس پاس کے علاقوں میں کشیدگی کے سبب اجرت کر کے کاندان کے عمرہ اب چوکی میں ریائش پذیرتے آٹھ مئی کو ایک لاشکی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت نظر ولوچ کے نام سے ہو گئی تھی ولوچ مسلح تنظیم بی آرے کے مطابق نظر اور سمیر شدید بیماری کی وجہ سے دوران محاص شہید ہو گئے تھے آٹھ مئی کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک گھر کیلو تمہار کا واقعہ ریپورٹ ہوا تھا نو اور دس مئی کو امیم بلوچتان بر سے کسی قسم کی کوئی ریپورٹ موصول نہ ہو سکی گیارہ مئی کو مند گوک میں ایک پوجی آپریشن ریپورٹ ہوا تھا گیارہ مئی کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں تین اپرات کی جبریگن شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت عابد ولد خالد، مراد ولد عبدالسمد اور وحجو ولد عبدالوائد کے ناموں سے ہو گئی تھی گیارہ مئی کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران پوجی آپریشنز ٹوٹر تین گھروں میں لوت مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے گیارہ مئی کو سکورٹی فورسز کے ٹارچر سر سے ایک لاپتہ نوجوان کی ریاہی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت اللہ بخش ولد شہید موسیٰ کے نام سے ہو گئی تھی مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ زلہ آواران کے علاقے جاؤکور کے ریائشی اللہ بخش ولد شہید موسیٰ پچیس دن کے بعد سکورٹی فورسز کے ٹارچر سے سے ریاہ ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے واضح رہے کہ اللہ بخش ولد شہید موسیٰ کو سکورٹی فورسز نے سولہ اپریل دوہزار انیس بروز منگل آواران سے گریپ در کر کے لاپتہ کیا تھا گیارہ مئی کو چھار لاشوں کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت عمل فتح، حسد بلوچ، منصف بلوچ اور کچکول کے نام اسے ہو گئی تھی بلوچ مسلح تنظیم بیلے کے ترجمان کے مطابق عمل فتح، حسد بلوچ، منصف بلوچ اور کچکول بلوچ بادر پی سی اوٹر پر عملے میں شہید ہو گئے تھے بارہ مئی کو بلوستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور پاکستان نیشنل اسمبری کے رکن سردار اکٹر منگل نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیگام میں ان داہوں کو مسترد کر دیا ہے کہ گوادر پی سی اوٹر عملہور عمل بلوچ کا نام اسے پرسل لسٹ میں شامل تھا بلوستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نے پاکستانی میڈیا پر لاپتہ عمل مری کے حوالے سے اپنے رد حمل جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی ہمیشہ سے بدقسمیتی رہی ہے کہ ان لوگوں کو اقیقتاً نہ تو اس ملک کا درد رہا ہے نہ یہ اس کی جبرافیائی سے آگائی رکھتے ہیں قصوصاً بلوستان کے بارے میں لیکن اپنی جہالت اور تنگ نظری کی وجہ سے اس ملک کے مامو بنے ہوئے ہیں جس طرح وزیر کارجا کو چار سو کلومیٹر کی دوری بھی بارڈر دکھتی ہے ان کا کہنا تھا کہ عمل بلوچوں کا ایک قدیم اور تاریخی نام ہے اس نام کے لوگ اگر لاکھوں میں نہیں تو آزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں عمل نامی شخص جو پی سی اوٹل واقعے میں ملوث ہے اس کا تعلق کیج مکران سے ہے اور میسنگ پرسنز عمل کا تعلق کوئلو سے ہے ہر عمل نامی شخص نہ تو دیشت گرد ہو سکتا ہے اور نہ ہی عمل نامی شخص میسنگ پرسنز میں شماح ہو سکتا ہے تیرہ مئی کو گوادر اور کوئٹا میں دو پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے تیرہ مئی کو سیکورٹی فورسز کے آتوں ایک نوجوان کی جب رگنشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناک نور خان والدکور کے نام سے ہو گئی تھی مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ نور خان کو کوئٹا کے علاقے عیسانگری سے سیکورٹی فورسز نے گرپٹار کر کے لاپتہ کیا تھا اور اس کا تعلق شاپ و کیج سے ہے تیرہ مئی کو پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے گوادر پی سی اوٹل پر عملے کے بعد مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے کی سرچ آپریشنز کا آگاز کر دیا تھا اس سرچ آپریشنز میں گوادر کے مائی گیروں کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنا گیا تھا تیرہ مئی کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دورانے فوجی آپریشنز ٹوٹل دو گروں میں لوت مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے تیرہ مئی کو بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر کہا کہ بیرونی ممالک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بلوستان لا وارث نہیں ہے انہوں نے ٹیوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بلوچ اس سرزمین بلوستان کے مالک ہیں اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں بیرونی ممالک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین لا وارث نہیں ہے کوئی بھی غیر ملکی جو دشمن پاکستان کے ساتھ آت ملاتا ہے بلوچ اس کے ساتھ وہی دشمن جیسا سلوک کریں گے تیرہ مئی کو بلوچ مسلح تنظیم بیلے کے ترجمہ نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا کہ آپریشن زیر پہازک جو گوادر پی سی اوٹل پر جاری تھا چوبیس گھنٹے جاری رہنے کے بعد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں چالیس سے زائد فوجی علکار اور متدد گہر ملکی اور پاکستانی سرمائکار مارے گئے ہیں چودہ مئی کو آواران میں دو پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ گنشپ کی لیکاپٹر نے آواران کے کنداری پاری سلسلوں میں لگاتار شیلنگ اور بمبارمنٹ کی تاہم کسی قسم کی نقصانات کی اطلاعات نہیں ملی تھی بلوستان میں انسان یقوق کی سنگین صورتال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیپیکشن بروقت آپ کو مل سکیں تب تک کیڑیا میں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بلوستان زندگوات ملتے ہیں